ناظرین ڈراما سرل شدت میں ہواوں میں اڑنے والے خطرناک اور کامیاب شکاری سلطان کے پار بھی آخر کار کٹ گئے یہ قانون فطرت ہے کہ جب کوئی شخص غلطی کرتا ہے اور وہ اپنی ذہانت پر مکمل شکین کر کے نتائج کی پرواہ کیے بغیر ہر جگہ ہر محاذ پر لڑتا ہے تو کوئی نہ کوئی غلطی اس سے سرزد ہو ہی جاتی ہے اور پھر اس غلطی کی سزا تو زمانہ ضرور دیتا ہے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ سو دن چوردہ ایک دن ساتھ دا وہی سلطان کے ساتھ ہو گیا اب ویڈیو سلطان کے موبائل سے اپلوڈ ہو گئی ہیں اور جب یہ ویڈیوز ہر جاننے والے شخص کے پاس پہنچے گی تو جو بھی پہلے سلطان کے ساتھ بات کرنے سے بھی ڈڑتا تھا اب وہ بھی اپنا غصہ کھول کر سوشل میڈیا پر نکالے گا جس کا مکمل پریشر سلطان پر آئے گا آنے والی اپیسوڈ میں چار واقعہ دکھائے جائیں گے نمبر ون سلطان کی سوتیلی والدہ جو کہ ساری عمر سلطان کے والد اور سلطان سے تنگ رہی جب وہ ویڈیوز دیکھے گی تو وہ کھول کر سلطان کی مخالفت کرے گی نمبر ٹو یہ ویڈیوز نوفل سلطان کے گھر لے جائے گا تو اسرا اور اس کی فیملی کا کیسا ریاکشن آئے گا نمبر ٹو سلطان اپنے دفتر کا بے تاج بادشاہ تھا مگر ان ویڈیوز نے سلطان کی ریپروٹیشن پر کیسے کیسے منفی سرات دکھائے نمبر ٹو سلطان نے چاندنی کے اس فلیٹ پر دوبارہ آنا ہے تو کیا منظر دیکھتا ہے تفصیل جانے سے پہلے ہم اپنے معذر سامنگ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں ناظرین چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین انسان جتنا بھی پاورفل اور باعثر کیوں نہ ہو جب اس کی کوئی خامی دنیا کو پتا چلتی ہے تو ہر کوئی اپنی مساد کے مطابق بدلہ ضرور لیتا ہے سلطان کی سوتیلی والدہ بھی بہتی ندی میں ہاتھ دوئے گی کہ سلطان کی ایسی نازیبہ ویڈیوز دیکھ کر تو میں شرم سے پانی پانی ہو گئی سلطان کے چار چینل تو شروع سے ہی بہت خراب تھے لیکن آپ لوگوں نے میری بات پر نہ کبھی یقین کیا اور نہ مانا اس پار سلطان کے والد مطین صاحب تلت کو ڈھانٹیں گے کہ ہم مسئیبت میں پڑے ہوئے ہیں اور تو گڑے مردے کو کھاڑ رہی ہو تمہیں پتا نہیں کہ میرا بیٹا پریشان ہے مگر تلت کے اب ہاتھ ایک موقع آ گیا ہے وہ پورا زور لگائے گی کہ سلطان اور منان صاحب پوری طرح بدنام ہوں دوسری طرف نوفل یہ ویڈیو سرور اور اسرہ کے پاس لے جائے گا جس پر اثرہ بہت روئے گی مگر سرور خوش ہوگا کہ چلو ایک ثبوت تو ہاتھ لگ گیا ہم یہ عدالت میں پیش کر سکتے ہیں کہ سلطان نہ صرف بدگردار ہے بلکہ ایک نشائی ہے اور نشے کا عادی ہے سلطان کے دفتر میں سلطان کی قابلیت کا توتی بولتا تھا مگر یہ ویڈیو سلطان کے دفتر بھی پہنچ جاتی ہیں سلطان کا باس تو پہلے ہی بارڈ رپور کا ہے جب وہ یہ سب دیکھے گا تو اس کے تو ہاتھ پھول جائیں گے کہ سلطان یہ تو نے کیا کیا اب میں کس کس کو جواب دوں گا سوشل میڈیا پر ایک تفانے بتمیزی برپا ہے تو سلطان اپنے باس کو کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں میں نہ صرف ذمہ داروں کو پکڑوں گا بلکہ ان کو سزا بھی دلواؤں گا دوسری طرف سلطان اسی فلیٹ پر جاتا ہے جہاں پر چاندری نے سلطان کو ٹراب کیا تھا مگر اس کے ذہن میں وہ نقشہ نہیں آرہا کہ میں کیسے آیا اور کیسے جال میں پھنسا اس بے فکوف سی لڑکی نے مجھے پاغل بنا لیا اور میں اس کے جال میں پھنس بھی گیا